موسیقی نمشکار میں ہوں ہربنس ناغو کے دو پرمک خبریں اس پروگرام میں میں لے کے آیا ہوں ایک خبر یہ ہے کتنی اندیکھی اس الگ الگ بھی بھاگوں میں ہوتی اور اس کا سب سے بڑا ادھارن جو ملا ہے آج بجلی ویبھاگ سے ملا ہے ایک بڑی ہی دردنا گھٹنا ہے ایک نوجوان جس کی عمر لگ بھگ 21 سال بتائی جاری بشنا علاقے کا نام ہے اس کا ویجے کمار مزدوری کرتا ہے ڈیلی ویجر تھا بیٹھ جاتے تھے مزدوری کرنے کے لیے کوئی آتا تھا انہیں مزدوری کے لیے لے جاتا تھا بشنا میں جو بجلی کا سب سے بڑا سٹیشن ہے اسی کے ادھین ایک گاؤں میں بجلی کا کام ہو رہا تھا کچھ نئے کھمبے لگائے گئے تھے اور اس یوک کو یہ بلکلی ٹرینڈ نہیں تھا ایک مزدور تھا اس کو وہاں کے ٹھیکے دارے جو کھمبے لگائے جا رہے تھے اور جہاں یہ کھمبے لگائے جا رہے تھے اس میں گیارہ ہزار بولٹ سے زیادہ کی جو لائن ہے وہ چل رہی تھی اس کے پاس کھمبے لگائے گئے تھے اس کو وہاں پر چڑھا اوپر چڑھایا گیا اوپر چڑھتے ہی جو بجلی کی تار لگی تھی اس میں آلیڈی کرنٹ تھا وہ اتنا تیجھ ڈھٹکا کھا کے نیچے گرہ اور بے ہوش ہو گیا یہ شکر ہے بھگوان کا کی بجلی کی تاروں کے اوپر ہی نہیں رہ گیا اکثر آپ نے دیکھا کہ جب ایسے گھٹنائیں ہوتی ہے تو جو الیکٹریشن ہوتا ہے بجلی کے کام کرنے لگا اوپر ہی لٹک جاتا وہیں اس کے پران اس کے پران تیاق دیا جاتا ہے مگر یہ نیچے گرہ گمبھیر روپ سے پھر اس کو وہاں سے اٹھایا گیا فرسٹ کرائی گئی جب اس کی حالات دیکھی ضرور ٹھیکے دار نے اور کچھ بجلی بھاگ کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا اسے لدھیانے بھیجا گیا بہت ہی گمبھیر عوستہ میں جیون اور موت کے بیچ یہ یہاں سے ایمبولنس میں لدھیانے بھیجا گیا ہے اس سمندھ میں جب وہاں کے اے ہی شری کیولکشن سے ہم نے بات کی انہوں نے اس بات کو سویکارہ کی کہیں جو چوک ہے ایک طرف سے ٹھیکے دار کی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے یہ چوک بجلی بھاگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جانچ بٹھا دی گئی ہے یہاں پر بھی جو پی ڈی ٹی کے ادھک ادھیکاری ہیں یونین کے نیتہ ان سے ہم نے بات کی انہوں نے سچ مچ اس گھٹسان کو بہت دربھا کے پوراں بتایا اور یا شواسندیا یونین کے نیتہوں نے جو حالی میں سارے ہرتال میں بیٹھے تھے بلبیر سنگھ اور ٹکو یہ سارے جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بھی اس کا دوشی ہے اس کو پوری سجا دی جائے گی اور اس کی جتنی سہتہ ہے ہم کریں گے مگر سوال آتا ہے کئی بار ہم نے سوال کو پہلے بھی اٹھایا ہے علاگ علاکارکم میں جس طرح سے بجلی کا لائن مین بھی ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس پراپر گلفز نہیں ہوتے اگر اوپر کہیں لائن کے چڑھتا ہے ان کی پراپر سیڑیاں نہیں ہوتی ایسے میں ایک روزگار کرنے والا دہاڑی دار یوک کو اوپر چڑھایا جاتا ہے اور بجلی پیچھے کس نے لگائی یہ ایک دکھدائی بات اور گھور لاپروائی ہے اور آپ نے اس کی جان بچ جائے ہم یہی دعا کریں گے مگر خبر ابھی تک آ رہی ہے بہت ہی گمبیر عوستہ میں ہے جیسے آپ دیکھیں جس کے پاس ڈرائیونگ لیسنس واہن کا ہے اگر وہ گاڑی چلاتا ہے پرماعت منہ کرے اسے ایکشنٹ ہوتا ہے اور کسی خمرت ہو جاتی ہے تو شاید اس کو 304 لگتی ہے مگر اگر اس کے پاس لیسنس نہیں 302 لگتی ہے تو کیا یہ 302 اس ٹھیکے دار پر لگے گی بجلی کے ادھکاریوں پر لگے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا میں اس خبر کے لگاتارم پیچھے رکھیں گے اور سچائی کو سامنے لائیں گے اور پھر ایک بار پراتھنا سب ہم کرتے ہیں یہ جو وقت ٹھیک ہو جا جو بہت کم بھی رہے اکھنا یہ چاندیاں کے سارے موڑے ہی کال میری بیبا آگا لے نایے بڑو بڑی دیا جی دہی یہ بچارے ہی وہ بچارہ جانتا ہے نہیں اس کا مائی اور آف سانو پلا پہ انہیں باج باج یہ کھڑے کھڑاں گنا چاہے پھول پال گڑاں گنا ہندے کولا لیکن نہیں انہیں اپر چاہ دیتا تا رہے اسی چھاٹ لگی تے اوڈے باما بھوما ساریاں لتاں سارے کانوی بڑی دیدا بچنا مشکل ہوئی جو چاہ رہا اس واسد ہے اس بڑے پریشان ہاں سارو ایہ اگر میرک کرنیا کی اپنی آلی جی طرف آب میں آلی جیڑنا انہیں گھٹیا کرنے چاہیے تھا بڑتے آگری با آدمی ہیں توٹھو کرنا کرتا ہے نہ اور یہاں پورا سر جنور پروٹیسٹ بھی کر کے سابقوی کر کے جو کوئی خورا سارہ کلا وردے بارے چھو باقی انہیں پیتاں جیڑے برادر اوڈے اسے دکھر دیکھنے کے ساتھ باتی کوشش کرنے بعد میں بواہی گئی تک بیلی بواہی گا کچھ سافر ہی دیدے رہا ہے میرے بانی کریے تو کوشش نا کوشش انسوچے جا اللہ کیا جاتا ہے بچے کنے اسی بچہ نا کام جاند ہے جنسے بچے دیا لیے لیکن انہیں تارے مجھلائے اندران جالگوں میں بچے کوئی ٹرینڈ نہیں کیتے تھا ہونے پر تارے مجھلائے کینے آسکرہ بچے ہی نے جڑے مہا پہ جڑے گریب بچے ہیں ملائے مہا پہ ہونا ہے جڑے دیاری بچے بچے کے لئے ہیں ملائے آن پوڑ بچے کی ناوٹ جاندہ بھی لیدہ کاملا کو سوٹ کرا گیا چاہتا ہوا کاملا کا مات کریں کے لئے ہیں مہنے ساکرہ دونے بچے پیلے کریں کی آگے اور دھو سانت کے لئے ہیں پہلے آپ کو رہنے کی بچے کوئی حق بڑے پڑے لگن چاہیے ہیں کہ باندھر ہے گلت کیتا ہے اسے بندے کی سدا ملنی چاہیے ہیں اور پورا ہوتا کنا خرچہ ملنا چلا کلیم ملے کام سا کام بھی بچے آج بلکل ختم ہوئی ہے آج بوانے کے جلو دعا کرنے چلو دی جانبکسے بوانے لیکن جانبکسی بھی اور بوانتے ہیں آتھ پیارتوں سے کام نہیں کرا دیا نا کام سا کام بھی سے کروڑر پی آنے ملا اسی کنا معاف جا دینا جنہا جنہا پوری عمر بھی یہ کھا تو دعا اسی ایک سرکاری نوکری ملنی چاہیے شکریہ ساریциائی سارے پر گجارس آگر ساری کوئی مانگ نہیں ملنی جانے میں ساڑے ایدھر گورڑ نہیں کی تھی حیظہ کم اپنے کوئی جائے یہو شکریہ شکریہ دلاثران کو دلائے میں اسے ٹھیکا سونگ کنیا تو ہی کنی کروڑے ایک گجارس کرنے ہیں آپ کو سنوکرہ کنے جو ہوڑی بھی سارے پہنے کنی ہو جعلے سارے گورڑ کرنے اور پھڑو ڈتن گوہ سنوکر کرنے کرنا کینی کرنا اگر نہیں کرنا پروٹیکٹس کر کے پورے جائی آس کرنا جروس کریں گے پینڈے کٹھا کے لئے جتھے آخری جانے بہت جانے گوورنر کا جاگیا ہے یہ بھی ساری ملا ہے پلان بنایا دا پورا باس میں جانا نہیں بولتا تو دبان مینٹ آنے سان مانگے کلیر کرنا جائے تو ہی دے بات کے کرنا کینی کیتا جائے کرنا مانگے کٹھا کے لئے جانے گوورنر کا جائے کرنا چاہتے ہیں موسیقا 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 فریڈم پارٹی ہے ملہا انصاف پارٹی ہے جمہو کشمیر پیپل کانفرنس جے کے پی سی پی سی ہے ڈوگرہ سوابیوان سیونتن جولال سنگھ نے بنایا وہ ہے اور ساتھ میں نیشنل ڈیموکرٹک پارٹی انڈیا اب یہ کل ملا کی جمہو کشمیر میں اکیس راجنیتی ڈل ہے بات ہم ایک جوٹکی کرتے ہیں ایک جوٹ ہندوت کے بدھے کو لے کر آگر بڑھتے ہیں اور جمہو کو الگ راج بنانے کی جمہو سٹیٹ بنانے کی لگاتار وقالت کر رہے ہیں حالانکہ آج انہوں نے سمباد داتا سمیلن میں آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پورے جمہو کشمیر میں جب بھی بدھان سوا کا چنا ہوتا ہے سب دس جلوں میں ہم چناوں لڑیں گے نسندے جمہو کشمیر اک مسلم باہل راج ہے جمہو ڈویزن میں بھی جو دس جلے ہیں اس میں کافی ایسے جلے ہیں جو ایک سمدائے کا اچھا خاصا پربت ہے ان کا یہ کہنا اچھا ہے راج نیتی میں سب جگہ الیکشن لڑیں گے مگر کیا وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں دوسری پارٹیاں لگتے ہیں کیا اس کا راج نیتی نقصان کس راج نیتی دل کو ہوگا میرا انبھاو کہتا سیدھے سیدھا اگر اس کا نقصان ہوگا وہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو البتہ وہ کتنی سیٹے لیتے ہیں یا جمہو کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے کیا باقی پارٹیاں جھوڑیں گی حالی میں جس طریقے سے ڈوگرہ سوابیمان سنگھر کے چودھری لال سنگھ نے ایک یہاں سامارو کیا تھا سب کو ایک جھوٹ کرنے کی بات تھی وہ زیادہ ہو نہیں پائے پریاس ضرور کیا تھا مگر سفل نہیں ہوا کیا ایسے میں ایک چھوٹ بھی چناؤ لڑتی کہیں نہ کہیں ان کا جتنا آدھار ہوگا یہ جو بوٹ بٹیں گے راج نیتی قلاب کس کو ہوگا یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا اور ان کے اور ایک جھوٹ کے کیا کیا ارادے ہیں وہ صاف پہلے ہی نظر آ چکے ہیں اور ہم اس پر نظر رکھیں گے فلالا جس کار کب میں اتنا ہی نمسکار